بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مجھ پوری میرے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اشادہ و باد رکھے تو آج کا جو بلوگ ہے وہ میں کافی دنوں کے بعد کر رہا ہوں وہ جو اس کی جو لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ کرے لو مجبوریاں تھی کام تھے جس میں مصروفیات کی وجہ سے جو میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو اسی لیے جو تو آج اتنے دنوں بعد بلوگ آ رہا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو اس کے لیے معذرت میں ویڈیو بیس پر بلوگ نہیں بنا سکا تو اس کی کچھ مصروفیات تھی تو اہندہ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ کبھی کبھار شاید لیٹ ہونے تو اہندہ جو ویڈیو بیس پر جو ویڈیو ہیں وہ آتی رہیں گی تو آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع آج کا جو بلوگ ہے وہ کچھ یہ ہے کہ میں ابھی جو باہر آیا ہوں جو باہر کھیتوں کو جیسا کہ کھیتوں کو دیکھنے ویڈیو کرنے جو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے جو ہے جو اورگینک سبزیاں جیسے کہ پیاز اور جو میرچ وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے جو اورگینک سبزیاں وہ لگائی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنی ہے اور یہ پیاز ہے پیاز بھی تقریباً جو یہ سہید ہے تو جو چنی ہے وہ بھی یہ دیکھیں تو بوٹا ہے مرموسی ہوگی ہے یہ پیاز ہے یہ پیاز ہے یہ اچھو سناٹرہ ہیں سناٹرہ کی بوٹا لگائی ہیں جو اس کی جو وڈیو تھی جو میں نے لب لگائی تھی اس وقت کو جو میرا چانل تھا وہ ایک ہوا ہوا تھا اس لئے میں جو اس کی لگانے کی جو وڈیو کی موقع میں نہیں سکت کرکے ہاں تو اس کی لئے مجھے 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 تو ہم سے آگے دیلی بیوٹس جو جو جا ہوگئے ہیں تو فرینس یہ جو گندم ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو اب جو گندم ہے میرا خیال ہے تقریباً ایک ہفتہ لے گی ایک ہفتہ لے گی زیادہ زیادہ دس دن لے گی جو پک کر تیار ہو جائے گی تو کچھ دنوں کے بعد جو گندم ہے وہ تیار ہو جائے گی تو یہ جو بارش آئی تھی نا تو اس کی وجہ سے یہ گر گئی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اللہ خیال کرے گا کوئی ایسا خاص مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو اس کی پیدا بار ہے وہ متاثر ہوگی ٹھیک ہے جو قسمت کی روزی ہے وہ تو ملکے ہی رہے گی تو یہ دیکھیں اس کی سیچویشن کچھ یہ ہے کہ کچھ دن اور ہوں گے اس کے بعد جو گندم ہے وہ پک کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس کا بھی کچھ ایشو یہ تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو فرنس یہ جو گندم ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے تو اب جو گندم ہے میرا خیال ہے تقریباً ایک آدھ ہفتہ لے گی ایک ہفتہ لے گی زیادہ زیادہ دس دن لے گی جو پک کر تیار ہو جائے گی تو کچھ دنوں کے بعد جو گندم ہے وہ تیار ہو جائے گی تو یہ جو بارش آئی تھی نا تو اس کی وجہ سے یہ گر گئی تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اللہ خیال کرے گا کوئی ایسا خاص مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت جو اس کی پیداوار ہے وہ متاثر ہوگی ٹھیک ہے جو قسمت کی روزی ہے وہ تو مل کے ہی رہے گی تو یہ دیکھیں اس کی سیچویشن کچھ یہ ہے کہ کچھ دن اور ہوں گے اس کے بعد جو گندم ہے وہ پک کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس کا بھی کچھ ایشو یہ تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بس اتنا ہی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ جی تو فرینڈز آج کے لئے بس اتنا ہی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ